اسلام علیکم مائی سوشل ویڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ وانس ہوں گے خوش باش ہوں گے سیاسی تجزیعوں اور تفسروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں لیکن آج کا ولوگ بہت ہی غیر معمولی ہونے والا ہے آج کا ولوگ دوسری ولوگ سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونے والا ہے وہ اس طرح سے کہ آج بیسے تو میں نے آپ کے ساتھ چار پانچ خبریں شیئر کرنی ہیں لیکن جو پہلی دو اہم خبریں ہیں وہ انتہائی اہم خبریں ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ اس وقت جنرل عدیم انجم جو ہیں ان کے حوالے سے دو پروپیگینڈے چل رہے ہیں نمبر ایک کے بیس سپٹمبر کو ان کی بیٹی کی شادی اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی بیٹی کی حوالے سے بڑا گندہ اور غلیز پروپیگینڈا لیکن آج میں نے آپ کو ایک ایسا ثبوت دکھانا ہے اور میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جنرل عدیم انجم کے جو سمدی بنے ہیں وہ جنرل عدیم انجم کے جو سمدی ہیں ان کو دیکھنے کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں کی ماں مار جانی ہے کیونکہ ان کا اپنا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے اور وہ پی ٹی آئی کے کون سے بڑے سربرا نکلے ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ کے ثبوت دینے ہیں ساتھی میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر یہ پروپیگینڈا ہو رہا تھا کہ جنرل عدیم انجم جو ہیں ان کی مدت ملازمت پوری ہو گئی ہے ایسے میں جو نئے ہمارے آئی ایس آئی کے چیف بنے ہیں جو ہیڈ بنے ہیں جو ہمارے نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ کون ہیں اور ان کا ایکزیکٹ جو پوری بائیوگرفی ہے وہ کیا ہے اور وہ کہاں کہاں پڑے ان کی کیا کیا تعلیم ہے اب تک وہ کیا کر چکے ہیں دشمن ان سے کام تک کیوں ہے اور انہی کو اس عہدے کے لیے کیوں چوز کیا گیا آج ان کی مکمل بائیوگرفی کے بارے میں میں نے آپ کو بتانا ہے اس کے علاوہ خیبر پختونخہ کو توڑنے کے لیے علیہ مین گنڈاپور کا ایک بڑا بھیانک منصوبہ سامنے آیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور روف حسن کی ایک اور آڈیو کال لیگ ہوئی اس کے بارے میں بھی بات کرنی ہے اور بھی بہت ساری خبریں ہیں تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے تو جناب اس وقت جو سب سے پہلی خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل ندیم انجم ان کے حوالے سے اس وقت دو ریومرز بہت زیادہ پھیل رہی ہیں اور ان کو اتنا بدنام کیا جا رہا ہے اور بدنام کرنے والی پارٹی کون ہے ایس یوزیل پی ٹی آئی اب آپ کہو گے کہ زنیرہ تو گردان کرتی ہے جی پی ٹی آئی کی لیکن میں آپ کو ساسا ثبوت دکھاتی بھی ہوں بتاتی بھی ہوں اب آپ اندازہ کیجئے کہ جنرل ندیم انجم کی جب تقرری ہوئی تھی اور وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے تھے تو کتنی زیادہ تکلیف ہوئی تھی ان لوگوں کو پھر اس کے بعد ان کو ایک extension ملی تو اس کے اوپر اور بھی زیادہ تکلیف ہوئی اور بھی زیادہ چیخیں نکلیں اور اب پچھلے کافی دنوں سے پی ٹی آئی والے اس بات کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ جو جنرل ندیم انجم ہیں وہ ان کا جو مدت ملازمت کا جو ٹائم ہے وہ تو گزر چکا ہے تو اب ان کی جگہ ایک نئے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کو اپوائنٹ کیوں نہیں کیا جا رہا پھر اس کے بعد اب نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی نام سامنے آگیا ہے ان کی بائی آگرافی تو میں آگے چال کے آپ کو بتاتی ہوں لیکن جنرل ندیم انجم سے ریلیٹڈ جو دوسری کانٹروورسی اس وقت پھلائی جا رہی ہے جو پروپیگینڈا پھلائی جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بیس سپٹمبر کو ان کی بیٹی کی شادی ہے مبیانہ طور پر اب یہ جو پی ٹائی والے ہیں یہ جنرل ندیم انجم کی بیٹی پر کیا الزام لگا رہے ہیں اتنے گندے گندے سوشل میڈیا پر یہ لوگ ٹویٹس لگا رہے ہیں کل برسو کے ولاغ میں بھی میں نے آپ کو پتایا جس میں انہوں نے یہاں تک ٹویٹس کیے کہ جنرل ندیم انجم دعا کریں کہ آپ کی بیٹی کی کا جو بیڈروم ہے وہاں پر کوئی خفیہ کیمرہ نہ لگا ہو یہاں تک یہ جنرل ندیم انجم کے بارے میں گندی گندی پوسٹ لگا رہے ہیں اب جناب مزیدار بات یہ ہے جس کے بعد تمام بیوتیوں کی امی جان جو ہیں وہ مر جائیں گی وہ اس طرح سے کہ میں آپ لوگوں کو ایسا ثبوت دینے جاری ہوں کہ آپ کو پتا لگ جائے گا یہ سکرین کی اوپر آپ کو جو ہے نا وہ صاحب نظر آ رہے ہیں جن کی تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر مبینہ طور پر چلائی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جنرل ندیم انجم کے جو ہیں وہ سمدھی ہیں اور یہ ساتھ میں ان کا بیٹا ہے جس کی شادی جنرل ندیم انجم کے ساتھ ہونے جا رہی ہے اور کر کون رہے ہیں میں ایس ایجورل آپ کو بتا چکی ہوں کہ پی ٹی آئی کے تمام سوشل میڈیا پلیٹفارمز کے اوپر لیکن اس سے بھی بڑی بات جو میں اب آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کو سننے کے بعد ان سب کی امی مرنے والی ہیں وہ کیسے دیکھئے سکرینگ کے اوپر محترم جو ہیں ان کا نام ہے جی عزت جعوید خان اور پورا نام ہے جی کیپٹن ریٹائر عزت جعوید خان اور یہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں برائے صوبائی اسمبلی اور ان کا حلکہ ہے جی پی پی ڈبل ٹو ایٹ لودھرہ اب آپ انتازہ لگائیں کہ یہ لوگ کتنے گندے لوگ ہیں کہ ایک طرف جنرل ندیم انجم کی بیٹی کے بارے میں اتنا غلیز پروپیگنڈا کر رہے ہیں جنرل ندیم انجم کے بارے میں اتنا گندہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ جن کی بہو بننے جالی ہیں وہ خود پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں تو یہ ہے جی ان لوگوں کی اصلیت اور یہ ہے جی ان لوگوں کی غلازت اور یہ ہے جی ان لوگوں کی گندگی اور اب بات کر لیتے ہیں جنرل ندیم انجم کی تقرر کی حوالے سے کیونکہ یہ لوگ کافی دنوں سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ان کی مدت ملازمت ختم ہو گئی ہے اور اب وہ ریٹائرمنٹ کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں اور نئے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ کون ہیں اب اس کے بارے میں بھی انہوں نے ایک بڑی افواہ پھیلانا شروع کی ہے اور یہ سکرین کی اوپر آپ کو آسم منیر صاحب کے ساتھ جو کھڑے وے نظر آ رہے ہیں یہ ہیں جی شاہد امتیاز صاحب اور ان کے بارے میں مبینہ طور پر سوشل میڈیا کے اندر یہ خبریں ہو رہی ہیں ہر طرف وائرل کہ جناب یہ ہمارے نئے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ مقرر ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں اب میں نے ان کے بارے میں فوری طور پر کھنگالنا شروع کر دیا اور میں نے کہا کہ میں اس سے پہلے کہ یہ رومرز اور پھیلے میں آپ کو ان کی پوری بائیوگرفی کے بارے میں بتاؤں گی کہ شاہد امتیاز صاحب جو ہیں وہ کون ہے ان کی بائیوگرفی کیا ہے ان کا کس کور سے تعلق ہے ان کے بارے میں جو جو پوسیبل انفرمیشن میں نکال سکتی تھی نا وہ میں نے آپ کے لئے نکال دیا اب آپ لوگ کہو گے کہ جلدی جلدی ہمیں جو ہے وہ ساری انفرمیشن بتاؤ تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں ہمارے جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی اگر تو بقول ان کے کہ وہ یہ ہیں تو میں نے اس شخصیت سے متعلق جو پوری بائیوگرفی نکالی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں شاہد امتیاز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی یعنی کہ ڈائریکٹر جنرل انٹر سرویسز انٹیلیجنس جو ہیں وہ ہمارے مکرر ہو گئے ہیں پاکستانی فوج کے ایک انتہائی عہدے کے اوپر وہ فائز ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو کور کمانڈر ہیں یہ کور کمانڈر یہ راول پنڈی بھی رہ چکے ہیں وہ ایک سینئر آفیسر ہیں اور ان کا جو فوجی کیریئر ہے وہ نہائیت بڑے بڑے کارناموں سے بھرا پڑا ہے اب ان کے کیا کیا کارنامے ہیں وہ بھی میں آپ کو چل کے آگے بتاتی ہوں شاہد امتیاز صاحب جو ہیں وہ پاکستان آرمی کے کور کمانڈر پشاور بھی رہ چکے ہیں یعنی اس وقت وہ کور کمانڈر پنڈی ہیں اور اس سے پہلے وہ کور کمانڈر پشاور بھی رہ چکے ہیں اور یہ دونوں کورس جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے شاہد امتیاز صاحب کی اگر فوجی خدمات کی بات کی جائے تو مختلف اہم آپریشنز اور حکمت عملی کی قیادت کر چکے ہیں وہ اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور قابلیت اور قیادت کی جو صلاحیتیں ہیں ان کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں یہ ان کی ایک خوبی ہے جس کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں آئی ایس آئی کی قیادت سنبھالنے کے بعد شاہد امتیاز کا جو کردار ہے وہ ملکی اور بینل اقوامی سطح پر بہت ہی اہمیت کا حامل ہونے جا رہا ہے کیونکہ آئی ایس آئی پاکستان کی سلامتی اور دفاع کے حوالے سے اہم انٹیلیجنس فراہم کرتی ہے ان کے بارے میں مزید تفصیلات جو ہیں وہ وقت ساست اور بہت زیادی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے ابھی پتا ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی ہوں لیکن موجودہ طور پر ان کی جو تقرری ہے اس کو فوجی اور سیاسی حلقوں کے اندر بہت ہی اہم سمجھا جا رہا ہے لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز جو ہیں وہ پاکستان کی مسلح افواج میں ایک ممتاز شخصیت ہیں انہوں نے مختلف اہم عدو پر اپنی خدمات سر انجام دی ہیں ان کی ابتدائی فوجی زندگی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ معلومات تو ان کے حوالے سے نہیں ہیں آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر زیادہ معلومات تو بلکل بھی ایسی شخصیات کی نہیں ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی یعنی کہ پی ایم اے سے وہ تربیت یافتہ ہیں اور جہاں سے وہ دراصل افسر بن کر نکلے ہیں اور بعد میں مختلف عدو کے اوپر ان کو ترقی ملے ہیں تعلیمی پس منظر کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو بتا دے کیونکہ شاہد امتیاز جو ہیں ان کا جو تعلیمی پس منظر ہے وہ بہت بہترین رہا ہے انہوں نے اپنی فوجی تعلیم کے دوران جو ہے وہ بہترین کارکردگی والے سٹوڈنٹ رہے یعنی کہ ٹوپرز میں ان کا نام جو ہے وہ شامل ہوتا تھا انہوں نے پاکستان آرمی کے مختلف تربیتی اداروں کے اندر بھی عالی تعلیم حاصل کی ہے جس میں جنگی حکمت عملی کے اوپر ان کو خاص عبور حاصل ہے دوبارہ غور سے سن لیجئے جنگی حکمت عملی کے اوپر ان کو خاص عبور حاصل ہے اور اس کے علاوہ دفاعی امور اور قیادت کی تربیت بھی انہوں نے جو ہے وہ کافی زیادہ لی ہوئی ہے اور اس وقت ہمارے یعنی کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جنگی حکمت عملی کو نمٹانے میں بھی کافی اہمیت اور مہارت رکھتے ہیں فوجی کریر کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آپ کو بتاؤں کہ شاہد امتیاز نے اپنے فوجی سرویس کا آغاز ایک کمیشنڈ آفیسر کے طور پر کیا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ مختلف عہدوں کے اوپر وہ فائز ہوتے چلے گئے تھے ان کا تعلق پاکستان آرمی کی انفینٹری یونٹ سے ہے اور انہوں نے اپنی خدمات کے دوران کئی اہم آپریشنز جو ہیں ان کی قیادت کی ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ وہ کور کمانڈر پشاور بھی رہ چکے ہیں اس لیے انہوں نے بہت اہم فوجی آپریشنز کیے ہیں وہاں پر جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ بطور کور کمانڈر ٹین کور کے جو شاہد امتیاز ہے ان کو دو ہزار بائیس میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے اوپر جو ہے وہ ترقی دی گئی تھی اور انہیں راول پنڈی کے کور کمانڈر یعنی کہ ٹین کور کا عہدہ جو ہے وہ دیا گیا تھا ٹین کور پاکستان آرمی کی سب سے بڑی اور سب سے اہم کورز میں سے ایک ہے اور آپ کو بتاؤں کہ جو ملک کی شمالی سرحدوں کی حفاظت اور دیگر اہم دفاعی امور کی نگرانی کرتی ہے اس کے تحت اس کور نے اہم حکمت عملیوں اور فوجی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی جو ممکنہ تقرری کی باتیں ہو رہی ہیں جو گردشے کر رہی ہیں کہ شاید امتیاز کو ڈی جی آئی ایس آئی یعنی کہ ڈائریکٹر جنرل انٹر سرویسز انٹیلیجنس کے عدے کے اوپر تائنات کیا جا سکتا ہے یا کیا جا چکا ہے یا کیا جانے والا ہے تو ابھی تک جو بھی اس حوالے سے باز آب تا طور پر تصدیق تو فوج کی طرف سے نہیں ہوئی لیکن کیونکہ ان کا نام آیا ہے تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہ خبر آپ تک پہنچے میں پہلے ہی ان کی مکمل بائیوگرفی کے بارے میں آپ کو بتا دوں خبر شیئر کرنے جا رہی ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں ایف آئی اے نے پکڑ لیا تھا راوف حسن کو اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے اپنے بلاغز میں آپ کو بتایا تھا کہ دو بھارتیوں کے ساتھ ان کی چیٹ پکڑی گئی تھی چیٹ تو ان کی بہت سارے بھارتیوں کے ساتھ پکڑی گئی تھی لیکن یہ دو جو ہیں وہ خطرنات قسم کی ایجنسز سے تعلق رکھتے تھے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راہل نام کے ایک شخص نے راوف حسن کو سپانسر بھی کیا تھا اور باہر کے کسی ملک میں میٹنگ کے لیے بلایا بھی تھا جہاں پر اس نے اپنا ایجنڈا ان کو انجیکٹ کرنا تھا اس کے علاوہ ایک اور بھارتی پکڑا گیا تھا جس کے بارے میں راوف حسن سے جب عدالت کے اندر پوچھا گیا تھا تو راوف حسن نے پوری طرح سے کنفیشن کیا تھا کہ ہاں میں اس کے ساتھ رابطے میں بھی تھا اور راوف حسن نے اس بات کا بھی کنفیشن کیا تھا کہ اس شخص نے ان کو واقعی سپانسر کیا تھا پھر پچھلے دن آپ کو پتا ہے کہ راوف حسن کی ایک آڈیو کال بھی لیک ہوئی تھی لیکن اس کے بعد اب ان کی ایک اور آڈیو کال جو ہے وہ جبران الیاس کے ساتھ لیک ہوئی ہے جبران الیاس وہی شخص ہے جو باہر کے ملک میں بیٹھ کر پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو سوشل میڈیا کے اوپر سپورٹ کرتا ہے اور ساتھ میں پورا ان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ ہینڈلر ہے اس کو چلاتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ امریکہ کی خوفیہ ایجنسی کے لئے بھی کام کرتا ہے ایک ہی وقت میں وہ پی ٹی آئی کے لئے بھی کام کرتا ہے اور دوسری طرف وہ خوفیہ ایجنسی کے لئے کام کرتا ہے اس کے بارے میں بہت بار بات ہو چکی ہے مگر اب کی بار جو خبر آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ جبران الیاس اور راوف حسن کی ہوش رباب بیانیا بنانے کی جو کال ہے آڈیو کال اور بیرون ملک سے ریاست اور ملک کے مخالف جو بیانیا تھا اس سے متعلق جو ان کے ویٹس اپ میسیجز ہیں وائس میسیجز ہیں وہ منظر آم پر آگئے ہیں جس میں بقاعدہ طور پر جبران الیاس جو ہے وہ ان کو انسٹرکشنز دے رہا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے سائیڈ پر آپ کو چلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا اگر آپ نے یہ آڈیو سنی ہے تو پتہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ہر طرف پھیلی ہیں اگر میں آپ کو سنماؤں گی تو ولوگ بہت لمبا ہو جگہ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ روف حسن کی جبران الیاس سے ملک کے مخالف بقاعدہ طور پر بیانیا بنانے اور خاص طور پر نو میرے کے حوالے سے کافی زیادہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ آپ کو کس طرح سے ایک سال گزرنے کے بعد اس کا بیانیا لے کر چلنا ہے تو اب آپ کو سمجھا رہی ہے کہ یہ لوگ کس طرح کی ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں ایک اور آپ کو خوش خبری دیتی ہوں کہ وائس چانسلر کے لیے جو آکسفورڈ کے لیے یہ کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان کا نام اس میں آ جائے تو آکسفورڈ نے اپنی لسٹ جاری کر دیا اور اس میں دور دور تک خان صاحب کا نام جو ہے وہ شامل نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم خبر جو اس وقت پاکستان کے اندر ہر دوسرے شخص کے چہرے پر ہر دوسرے شخص کے مو پر جو ہے نا وہ آپ سنیں گے اور چہرے پر آپ اس کے تاثرات دیکھیں گے اور وہ کیا ہے کہ نئے چیف جسٹس آخر کون ہوں گے کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی کو ایکسٹینشن ملے گی کیا حکومت اپنی امینڈمنٹ کروا پائے گی یا نہیں اس حوالے سے اب عمران خان کا ایک بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں صاف طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ پیور طریقے سے جانبداری کا ذکر کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر شمہ جنہے جو ہیں جی انہوں نے ٹویٹ کیا کہتی ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ نیا چیف جسٹس ہماری نو میہ کی پٹیشن سنے گا اور تحقیقات کرے گا تو اصلیت سامنے آ جائے گی یعنی خان سب کہہ رہے ہیں کہ جو نو میہ کی تحقیقات ہیں وہ نیا چیف جسٹس کرے گا تو اصلیت یعنی وہ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ ہمارا گٹ جوڑ کس بارے میں ہو چکا ہے وہ بھی نو میہ کے بارے میں جبکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نو میہ کے معاملات میں عمران خان اور ان کی پارٹی جو ہے وہ کس حد تک ملوث تھی عمران خان نے منصور علی شاہ کے چیف جسٹس لگنے سے پہلے ہی اسے اپنا ڈیش بنا لیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے یعنی کہ عمران خان کو پورا یقین ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ ان کے حق میں ہی فیصلے دے گی اور آج کی آخری خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور ہر وہ گندی کوشش کر رہے ہیں جس سے وہ خدا نخواستہ پاکستان کو توڑنے کا بیانیاں بنا سکیں اور اب کی بار انہوں نے جناب آپ کو پتہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے ادھا کرائمز کہاں ہو رہے ہیں خیبر پختونخواہ کے اندر سب سے ادھا کرمینلز چھپ کہاں رہے ہیں وہاں جا کر اب وہاں پر پولیس آپ کو پتہ ہے جگہ جگہ چیک پوسٹ پر کھڑی ہوتی ہے لوگ نورڈن ایریاز جاتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے یا سمگلنگ ہوتی ہے یا افغانستان سے لوگ نکل کر خبر پختونخواہ کے اندر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں تو پولیس اپنا کردار وہاں پر ادا کر رہی ہے چاہے وہ جیسا بھی کر رہی ہے اور جتنا بھی کر رہی ہے اب امین گنڈاپور نے ایک اور مضحقہ خیز قسم کا جو ہے وہ بیان دیا ہے جس پر انہوں نے کہا ہے کہ جی خبر پختونخواہ کے اندر ہم پولیس کو ختم کرنے جا رہے ہیں اور جرگہ سسٹم ہم بحال کر رہے ہیں اس کے پر پولیٹیکل پریزم نے ایک کا ٹویٹ کیا ہے انہوں نے لکھا کہ جرگہ سسٹم بحال کرنے کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ آپ تھانے کچہری کو بائی پاس کر کے کسی وڈیرے کے حجرے میں مسئلے حل کروائیں گے عوامی رائے جاننے کے لیے صرف قبائلی ازلا سابقہ فاتح کے باشندوں سے جرگہ سسٹم کے بارے میں پوچھ لیں لوگوں نے شکرانے کے نوافر پڑے تھے جب جرگہ سسٹم ختم ہوا تھا ان علاقوں کو خبر پختونخواہ کے ساتھ زم کیا تھا اور وہاں پر جرگہ سسٹم مزید پروان نہیں چڑھ سکتا انہوں نے کہا کہ اب گنڈاپور صرف وفاقی حکومت کے بغض میں پختونخواہ میں تھانے کچیریوں کو بائی پاس کر کے دوبارہ جرگہ سسٹم رائج کرنا چاہتا ہے جہاں حکومتی عمل درامت کے بجائے طالبان کا اثر اور سوخ دوبارہ ہو جائے گا جرگے کے مشیران جو ہیں وہ پہلے طالبان سے ڈکٹیشن لیں گے اور پھر جرگے کے اندر بیٹھا کریں گے چیک پوسٹ ختم کرنے کا سیدھا مطلب ہے کہ تھوڑی بہت حکومتی رٹ خیبر پختونخواہ میں قائم ہے وہ بھی ختم ہو جائے یعنی کہ علی امین گنڈاپور نے ابھی آپ کو پتا ہے کہ افغان جنرل کانسل جنرل سے ملاقات کی پھر وہ ترانے والا معاملہ ہوا کہ وہ ترانے پر کھڑا نہیں ہوا اس کو بھی سپورٹ کیا اور اب یہ جرگہ سسٹم لاغو کرنے کا صاف مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ کو توڑا جائے پاکستان سے ان کا پروپیگنڈا آپ کے سامنے ہے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے میرا کام تھا امانداری سے خبریاں تک پہنچانا باقی آپ نے فیصلہ اپنے اپنے جسے کہتے ہیں نا ضمیر کے مطابق کرنا ہے یہ تھا آج کا ویڈیو باریا جی آپ لوگوں کی آئی کومنٹ سیکشن میں اور بتائیے گی ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیک کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی تک دیر جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکمان